موسیقی نہیں پائی کیونکہ یہ ایڈٹ ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے مجھے جو اینا اپلوڈ کرنے کا موقع نہیں ملا کہ میں اس کو کر پاتی لیکن انشاءاللہ میں یہ ابھی وائس آور کر کے ابھی کہ ابھی اس کو جو اینا اپلوڈ کر دوں گی تو بس یہاں پر ہم لوگ اب آئے دیکھ رہے ہیں یہ تب کا ہے مطلب یہ تب ہم لوگ گئے تھے یہ اب آئے دیکھنے کے لیے جب میں دعوت کے لیے گئی تھی ایمازون فائیو ریال تو یہ ہم دمام کے مارکٹ میں آئے ہیں اب آیا مارکٹ میں یہاں پر بہت اچھے اب آئے ملتے ہیں میں جب سے سعودی عرب آئی ہوں ہم اسٹارٹنگ سے اسی مارکٹ سے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت اچھے اور ریزنیبل پرائز میں مل جاتے ہیں تو یہاں پر جو یہ والی لائن تھی نا یہ تھی سیل والی لائن اور اس پر مل رہے تھے 40, 50 اور 60 ریال کے اب آئے تو میں نے سوچا پھر فل پرائز میں کیوں نہیں آپ کو پتا ہے کہ مجھے ڈسکاؤنٹ کی چیز زیادہ پسند ہیں نہ کہ فل پرائز کی تو یہ مجھے جو مسترڈ میں وائٹ کلر کا ہے یہ اچھا بھی لگ رہا تھا اور نہیں بھی تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی باقی یہ سی گرین اور مسترڈ مجھے ویسے کلر میں بہت اچھے لگ رہے تھے میں سوچ کے تو گئی تھی کہ میں وائٹ کلر کا لوں گی بات وائٹ کلر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو دیکھ کر فورا اچھا لگے اور جو اچھا لگاتا نا وہ میرے سائز میں تھا ہی نہیں تو ہزمن یہاں پر بلیک کلر میں اور دوسرے شیٹس میں دیکھ رہے ہیں بات میں نے سوچا کہ اس بار بلیک نہیں لوں گی بلیک کافی ہیں گے میرے پاس مجھے کلر میں چاہیے کیونکہ یہاں پر آپ سعودی عرب میں یہاں پر کہیں آتے جاتے ہیں یہ دیکھیں وائٹ نکالا ہے نا مجھے وائٹ چاہیے تھا بات یہ وائٹ ویسا نہیں تھا جس طرح کا میچ آ رہی ہوں تو سعودی عرب میں آپ کہیں بھی آتے جاتے ہو بس آبائیہ پہنتے ہو اور کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ڈریس پہن کے کوئی بھی چلے جاؤ تو میں نے کہا وہی چیز لوں جو پسند ہے مجھے تو میں نے یہ دو فائنل کیے کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ دونوں ہی لے لیتی ہوں ففٹی فور ایش تھا اور ان کے ساتھ اسکاف نہیں تھے کیونکہ ڈسکاؤنٹ میں تھے انہوں نے کہا صرف اب آئے ہیں آپ کو اسکاف پرچیس کرنے تو آپ الگ سے لیں تو میں نے سی گرین والے کا لے لیا تھا کیونکہ ان کی نہ میچنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور ان کے پاس تھا بھی تو میں نے کہا یہی سے لے لیتی ہوں ورنہ پھر نہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور اگر میچنگ نہ ملے تو پھر اس کے اوپر بٹن نہیں لگے ہوئے تھے کیونکہ اکثر لوگ جو بٹن کے بغیر بھی ایزا اپر پہن رہے ہیں آج کل سعودی عرب میں تو اس کے اوپر بٹن نہیں تھے تو میں نے سوچا بٹن یہی سے ہی لگوا لیتی ہوں جب آپ اس سٹارٹنگ میں جیسے آپ پرچیس کرتے ہو نا اور کیا کہتے ہیں ان سے آپ کٹنگ کروانی ہو لیند کی یا بٹن لگوانے ہو تو یہ فری آف کاؤسٹ ہوتا ہے اور یہ اس طرح کے دیکھیں میں نے کہا جب تک بٹن لگتے ہیں میں اور ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو کچھ ایٹی ریال کے تھے کچھ ہنڈرڈ ریال کے تھے تو اس طرح ہیں لیکن مجھے بلیک میں چاہیے ہی نہیں تھا اور پہلے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تھا بس ہم لوگ اب آیا سمجھتے تھے اور لے لیتے تھے لیکن سٹاف یہاں پر اتنا مٹیریل ہے اتنے آپشنز ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاؤ یقین کریں کرنکل الگے سلک الگے شیفون ہے موٹا سردیوں والا کپڑا الگے گرمیوں کا بلکہ ہلکہ پھلکہ الگ ہے تو اتنی ویرائیٹی ہے مطلب سعودی عرب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ابائی کے لیے فیمس ہے تو وہ سائی سے ہے مطلب اتنا مطلب ان کے پاس اپشن ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں میرا جیسا ہے مسترڈ اور وہ لیا ہے نا اس طرح پرپل ہے اور اس میں وائٹ بھی تھا جیسے وائٹ کے اوپر کلر فل ایمڈرویڈ بھی وہ بہت پیارا لگ رہا تھا بہت وہ کسی اور نے لیا کیونکہ وہ میرے سائز کا نہیں تھا اور یہ والا تو ہمیشہ کا چلتا ہوا ہے تو یہ تو مجھے لینا ہی نہیں تھا اور یہ نا بہت زیادہ لوز اور اس طرح میں تھا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن کچھ ابائی یقین کرنے اور بھی اتنے پیارے لگ رہے تھے جیسے ایک یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا لوں لیکن وہ دونوں فائنل کر لیے میں نے کیونکہ میں نے ایت کر ڈریس فائنل نہیں کیا اور میں نے سوچا کہ چلیں یہ لے لیتی ہوں کیونکہ اب آیا ہے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ یہاں پر پہنا جائے میں نے کون سا کسی کے گھر جانا ہے میرے پاس آلویڈی ایک ڈریس سکھا ہے جو میں نے نہیں پہنا ہے تو میں نے سوچا وہ پہن لیتی ہوں اور یہ ہے مارکٹ تو یہ ولوگ جو ہے نا میں نے الگ الگ بیس پہ شوٹ کیا ہوا ہے اور اب میں جا رہی ہوں مہندی لینے کے لیے تو میں نے فیس بک کے ایک گروپ پہ دیکھا تھا لوگ وہاں پر کون مہندی کا معلوم کر رہے تھے کہ کوئی سیل کر رہے اور کیا پرائز رہے ہیں تو مجھے اور مطلب کس طرح کی مہندی ہے نا تو مجھے چاہیے تھے اور اس دن نا بادل ہو رہے تھے تو بادل کی وجہ سے نا تھوڑا مطلب ڈم لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے دھوپ نہیں نکلی ہوئی ہوتی تو کافی اچھا پیارہ موسم ہو رہا تھا تو ہم لوگ بلکل وہ نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے ہم نے سوچا چلتے ہیں پہلے ہمیں گروسری کرنی تھی اور اس بار میں نے لیا ڈریگن فروٹ آپ لوگ بتائیے گا آپ میں سے کسی نے کبھی ڈریگن فروٹ کھایا ہے اور اگر کھایا ہے نا تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے میں نے ابھی تک نہیں کھایا مطلب لے کر آگئی ہوں لیکن ایسا ہوا ہی نہیں کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ میں افتار کے بعد اس کو کٹ کر کے کھائیں گے اور پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں کھانا یاد نہیں رہتا اور یہ دیکھیں کتنے سارے لگے ہوئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اگر آپ نے کبھی کھایا ہے تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور جب میں مطلب نیکس لاغ میں ٹرائے کروں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ویڈیو بناوں گی تو یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں مہندی لینے کے لیے یہاں سے لیف سائٹ پہ جانا ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس کیا کم کریں گی اور ہزبن نے جو ڈریس پہنا ہوئے نا یہ تھری کوارٹر اور یہ شرٹ یہ دونوں میں نے گفٹ کی تھی بردے پہ اس کے علاوہ بھی ایک اور تھری کوارٹر اور شرٹ دیئے بٹ یہ والی میں نے کہا چلو یہ پہنے میں تو بتا دیتی ہوں کیونکہ میں نے الگ سے ویڈیو نہیں بنایتی شرٹ میں نے ریڈ ٹیک سے لیتی اور تھری کوارٹر میں نے کہیں اور سے منگایا ہے تو بس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کا گھر کیونکہ یہاں پر اتنے سارے اپارٹمنٹس کے فلیٹ بہت زیادہ تھے مطلب تقریبا پتہ نہیں کتنے زیادہ ہوں گے اور یہاں پر فائنلی میں نے اپنی مہندی لے لیے اور میں آپ کو نا یہ کار میں شو کرتی ہوں اور یہ میں نے مہندی نکالی تو یہ کاشیز کی کون مہندی نکلی اور میں نے نا پاکستان میں کبھی کاشیز کی کون مہندی لی نہیں ہے تو آپ لوگ بتائیے کہ ایسے ہی ہوتی ہے اتنی ہی کوئنٹیٹی میں کیونکہ مجھے کوئنٹیٹی کچھ کم لگ رہی تھی میرے ایکسپیکٹ تھا کہ مجھے کافی ہوگی کیونکہ ہم لوگ جیسے لیتے تھے سکھر سے تو زیادہ ملتی تھی بہت یہاں پر ظاہر اپشن نہیں ہے تو یہی لینی پڑی اور اب میں آئیوں تابہ یہاں سے مجھے نا اپنے فوٹ ویئر لینے اصل میں میں نے ابایا لے لیا ہے کون مہندی لے لیے جولری میرے پاس آلریڈی رکھی ہے تو وہی پہن لوں گی کوئی نیو لینے کا موڈ نہیں ہے اور میں نے نا ایک بار پرس بھی لے لیا تھا اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پرس میں نے کبھی شو ہی نہیں کیا تھا کبھی دکھائی نہیں سکی نا تو وہ پرس جو ہے نا میں نے ریڈ ٹیک سے لیا تھا کافی عرصے بعد ایسے شاپنگ کر رہی ہوں کہ میں ہر چیز لے رہی ہوں ورنہ ایسے ہوتا تھا کہ میرے پاس کوئی نا کوئی چیز ہوتی تھی یا پھر اتنی زیادہ دیاری نہیں ہوتی تھی میں ڈریس لے لیتی تھی تو کیونکہ شوز کا یہ ہے کہ میرے پاس پرمس کافی ٹائم سے میں یوز کر رہی ہوں اور وہ پنک مجھے اچھے لگ رہے تھے بٹ آبویاس ہے کہ میرے پاس پنک آلریڈی ہے میں نے لینے نہیں ہے اور یہ والی سائٹ جو ہے نا جو میں ابھی دکھا رہی ہوں یہ سب جو ہے نا مطلب باننے والے تھے تو مجھے باننے والے نہیں چاہیے مجھے بیسے چاہیے جس میں ڈائریک مطلب آپ اپنے پیر ڈالو اور پہن لیتے ہیں تو یہ تقریباً اچھے تو لگ رہے تھے بٹ یہ سب باننے والے ہیں اور مجھے ایسے نہیں چاہیے اور پنک کلر میں بھی نہیں چاہیے یا کسی کی نہ ہیل زیادہ ہے تو اتنی گنفیوجن تھی یہ دیکھیں مجھے اس کا ٹیکسٹر اچھا لگ رہا ہے پنک کلر میں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کیونکہ ہیل بہت زیادہ ہے اور آپ ظاہر ہے ایسا چاہتے ہو کہ جاؤ تو کمفرٹ ہون شیوز مطلب آرام سے پہن کے گھوم سکو تو یہ بھی دیکھیں یہ ویلویٹ کے تھے یہ اچھے لگ رہے تھے ریڈ کلر کے بٹ اس کی بھی ہیل ایسی نہیں تھی کہ کمفرٹیبل والی ہو جبکہ جو میرے پاس پہلے کے پنک کلر کے پامس ہیں یقین کرے وہ اتنے کمفرٹیبل ہیں اس کی بہت چھوٹی سی ہیلیں اور بہت اچھے کمفرٹیبل ہیں اس کا سوفٹ ٹیکچر ہے ٹیکسچر ہے تو نا یہ میں نے سی گرین بھی جو دیکھا تھا وہ ابائے کے ساتھ میچ ہو جاتا بٹ وہی بات کہ مجھے ایسے چاہیے تھا جو سب پہ چلے اور یہ وائٹ والے تو بہت اچھے لگ رہے تھے بٹ وائٹ کی نا ہیل بہت زیادہ تھی ورنہ یہ اگر چھوٹی ہیل میں ہوتے نا تو میں میں سب سے پہلے یہ لے لیتی مجھے اتنے اچھے لگے تھے لیکن اب یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اچھا جو پسند آ رہے تھے نا مجھے وہ میرے سائز میں ہی نہیں تھے ویسے مجھے 37 اور 38 ایسے آتے ہیں بٹ یہاں پر جو 37 اور 38 تھا وہ ہی نہیں آ رہا تھا کسی کا 37 آ رہا تھا تو وہ 37 آویلیبیل نہیں تھا جس کا 38 آ رہا تھا تو 38 ہی آویلیبیل نہیں تھا 39 تھے تو اتنا مسئلہ ہو رہا تھا اور میں بس دیکھنے میں لگی بھی تھی اور میں نا اس طرح کا کلر جا رہی تھی اور یہ بھی مجھے اچھے لگے بٹ آپ نے اس کی ہیل دیکھی پتہ نہیں بھائی اتنی زیادہ ہیل رکھنے کا کیا مطلب ہے آپ کیجویلی بھی تو پہننے کے لیے رکھیں نا کیجویل والے تھے ہی نہیں اور یہ بھی مجھے بہت پیارے لگے تھے بٹ یہ تھوڑا فینسی لکھتا کہ اگر کبھی کوئی شادی وغیرہ ہونا اس میں لے لیں اور وہی بات کے پینک ہیں گے تو میں یہاں پر یہ دیکھیں ٹرائے بھی کر رہی ہوں لیکن یہ اتنے زیادہ ٹائٹ تھے اس کی ہیل کیونکہ نا تھوڑی چھوٹی تھی پٹ کچھ عجیب اسٹائل میں تھی تو یہ بھی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ جائے اور یہ والے بھی دیکھیں یہ بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں لیکن پھر نا ہم بیک سائٹ پہ نا ہمیں یہ سائٹ ملی جہاں پر سیل لگی ہوئی تھی اور یقین کریں وہ ففٹی ریال سے سٹارٹ تھے جو میں پہلے دکھا رہی تھی اور یہاں پر جو یہ تھے نا یہ ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائیو ریال کے تھے اور انہوں نے اس پہ کیوں سائل لگائی تھی پتہ نہیں کیونکہ کوئی ڈیفیکٹ تو ہمیں دکھا نہیں تھا بٹ یہ سارے اتنے پیارے تھے اور یہ دیکھیں گے جو ابھی ہی فون کر رہے ہیں میں نے دکھایا نا مطبع ایک تو سکن سا تھا فون رائٹ سائیڈ پہ وہ میں نے لیا ہے اور ایک یہ کلرز والے میں سے لیا ہے تو یہ میں ایت پر آپ کو سب دکھاؤں گی تو یہاں پر بس میں یہ ولوک شوٹ کرنا ہی سٹارٹ مطبع میں سب دکھا رہی تھی نا تو یہ میں نے کافی پہلے پرچیز کر لیا تھا پھر سٹارٹ کیا تھا شوٹ کرنا لیکن یہ سب سیل میں تھے تو ہم نے کہا بھئی فل پرائز میں کیوں لینا جب ہمیں سیل میں مل رہے ہیں اور پھر اس طرح ففٹی میں میں ایک لیتی پر میں نے ففٹی کے دو لے لیے تو یہ زیادہ اچھا ہو گیا تھا تو یہاں پر دیکھیں اور ہم لوگ نا ایسے ہوا تھا ایک بار ہم دوپیر میں آئے تھے اور ایک بار ہم رات میں میں نے دونوں ولوگ نا مکس کر دیئے مطبع ملا دیئے الگ نہیں رکھا ہے کیونکہ جب ہم دوپیر میں آئے تھے تب میرا سائز نہیں ملا تھا اور جب میں رات میں آئی ہوں تب ملا ہے تو یہاں پر رات میں بہت زیادہ رائش ہے اور یہاں پر جو ہے نا میں اب اوپر آگئی ہوں میں نے کہا چلو ڈریس وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو کیونکہ جس دن ہم لوگ دوپیر میں آئے تھے بس میں نے فوٹوئر پر دیکھا تھا مجھے سائز بھی نہیں ملا شوز بھی نہیں لے کر گئی تھی اور اوپر بھی نہیں آسکے تھے اتنا لیٹ ہو گیا تھا تو اب میں آئی تھی ہم نے شوز کی شاپنگ جو بھی فوٹوئر لینے تھے پامس وغیرہ اس کی شاپنگ کر لیتی تو میں نے کہا چلو اوپر بھی آ کر دیکھ لیتی ہوں کہ کس طرح کے کپڑے ہیں لیکن یہاں پر رات میں اتنا رشتہ جبکہ ہم لوگ آئے تھے ٹویل و کلوک اور اتنا رشتہ میں ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گی نا کہ یہاں پر بس لوگ ایسے لے رہے تھے جیسے بھئی فری میں بٹ رہا ہوں ظاہر ہے ان کی شاپنگ کے لیے تو یہی سے وہ لوگ کریں گے ہم لوگ جیسے پاکستان میں بھی تو یہی حال ہوتا ہے لیکن یہی بات ہے کہ پاکستانہ بچارہ بدنام ہے کہ پاکستان میں تو بھئی رش ہوتا ہے لوگ مارکٹس میں نکل جاتے ہیں رمضان میں گھروں میں نہیں ہوتے جبکہ یہاں پر بھی سیم ایز ایز ہے سعودی عرب میں یقین کریں کوئی گھر میں نہیں بیٹھتا افزاری کے بعد سب بہار ہوتے ہیں آپ ریسٹورانٹس میں چلے جائیں آپ کو بوکنگ نہیں ملے گی ایٹ اٹائم سب جو ہے ایڈوانس میں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر سب بوفے افطار اور سب کے لیے جاتے ہیں یہ سعودی بھی سب انجوائے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا سے کٹ کر رہ رہے ہیں لیکن بس بچارے پاکستان کا نام ہوتا ہے کہ پاکستان ہی ایسا کرتے ہیں ورنہ یہاں پر جو حال تھا کہ رش ہو رہا تھا ہمیں اتنی دیر ہو گئی تھی پیمنٹ کرنے میں اور یقین کریں کچھ جگہ تو ایسا تھا کہ میں کھڑی میں ہوں راستہ ہی نہیں مل رہے ہم لوگ تین چار جگہ سے ایسے گئے کہ ہمیں راستہ مل جائے بٹ بیچ میں لوگ کھڑے ہوئے تھے ٹرولی لے کر کہ ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی تھی اور یہاں پر یہ ساری جو ڈریسز تھی یہ لانگ ڈریس تھی تو یہ والی تو مجھے نہیں چاہیے تھی اور کچھ کی تو نا سلیوز ہی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ بھی شیفون کا پہنچ ہوتا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا بٹ یہ سلیوز ہی نہیں ہوتی ہیں یہ لوگ نہیں پہنتے اور مجھے سلیوز کے بغیر کپڑے مجھ سے نہیں پہنے جاتے ایوین مجھے ہاف سلیوز بھی نہیں پہنا جاتا بٹ مجبوری کے تحت چلو ٹی شرٹ کبھی گھر میں پہن رہی ہوتی ہوں تو میں پہن لیتی ہوں لیکن ایسے باہر پبلی گلی تو میں نے کبھی شاید بچپن تک پہنا ہے بٹ اب نہیں پہنتی تو مجھے فل سلیوز ہی پسند ہیں اور فل سلیوز میں ایسے لانگ شرٹ اس طرح مل رہی تھی جن کا کپڑا سٹاف یا اس طرح مجھے پسند نہیں آ رہا تھا تو بس پھر میں نے کچھ بھی نہیں لیا تو بس یہاں پر میں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ موبائل میں کلرز بہت اچھے آ رہے تھے اور اب آپ کو میں نیچے سے یہاں اوپر سے نیچے کا سارا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک تو یہ شاپ جو بھی یہ تبا سینٹر کر کے یہاں پر اتنی بڑی یہ کوئی شاپ ہے یہاں پر بڑوں کے بچوں کے جینٹس کے کپڑے انڈر گارمنٹس اسکاف اور سب کچھ ملتا ہے فوٹ ویئر پرس بچوں کے ٹوائس تو یہاں پر بہت زیادہ یہ دیکھیں اوپر سے دکھایا ہے نا کہ رش ہو رہا ہے لیکن یہ کہ بس صحیح ہے ٹھیک ہے سب اید منائے اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گے اس ولوگ کے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں نے اید کی تیاری کر لی یا نہیں کی اور اگر آپ نے کر لیے تو مجھے ضرور ضرور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ہاں آپ لوگوں نے اید کی تیاری کر لیے اور اید کی کیا تیاری کیے کیا شاپنگ کیے آپ لوگوں نے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پلیز ضرور بتائیے گا اور اب چلتے ہیں نیچے موسیقی 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 تو بس ہم لوگ نیچے آ گئے ہیں اور میں نے اس طرح ویڈیو بنا لی تھی کہ آپ کو میں پورا دکھا دوں کہ یہ سینٹر کتنا بڑا ہے اور یہاں پر اس کے باوجود اتنا رشے کتنا بڑے ہونے کے بعد بھی کافی کنجسٹڈ ہو رہا تھا تو یہ ہے کہ بس یہاں سے ہم نے شیوز لے لیے ہزبین نے اپنی شرٹ لیے اور پیمنٹ کرتے ہیں گھر چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے پاپکونڈ دکھ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں پاپکونڈ لیتے ہیں اور آپ لوگ بتائیے گا آج یہاں ٹوئنٹی نائنٹھ روزہ ہے تو کل یہاں پر عید ہوگی یا نہیں یہ بھی پریڈیکٹ کریے گا مدب کمنٹ سیکشن میں تو ایسے تکہ دیکھتے ہیں کس کا لگتا ہے کہ کل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی عید یا آج چاند رات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا پھر کل ہی ہوگی چاند رات تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا ہوتا ہے میں ہزبین سے پیسے لے رہی ہوں کہ میں چلو پاپکونڈ لے کر آتی ہوں کیونکہ مجھے دل کر رہا تھا کہ نہ کھانے کا ورنہ میرے پاس پاپکونڈ کا تو ہے میں گھر میں بنا بھی لیتی ہوں مجھے کیرامل والے کھانے ہیں اور بس یہی تھا میرا ایک چھوٹا سا فلوگ چھوٹا تو نہیں بیرا لیٹین نٹس کہے گا آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگاؤ اچھا لگاؤ تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کریے گا اور یہاں پر میں جاری تھی تو مجھے سٹاف ٹوائز دیکھ گئے تھے جو مجھے اچھے لگ رہے تھے آپ لوگ بتائے گا آپ لوگ کو سٹاف ٹوائز اچھے لگتے ہیں یا نہیں ورنہ کچھ لوگوں کو ایسے اس سے الرجی بھی ہو جاتی ہے اور کچھ بچے تو اس سے ڈرتے بھی اور کچھ کھیل بھی لیتے ہیں تو یہی ہے اور سب مجھے کہتے ہیں کہ ڈیلی ولوگ کریں یقین کریں میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن مطلب ولوگ اپلوڈ کر دوں اور یہ کل ہو جاتا اگر یہ ایڈٹ ہوا وہاں تھا بٹ صرف ایڈٹ نہ ہونے کی وجہ سے میرا رہ گیا اور پھر میں کل بہت بیزی ہو گئی تھی اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا رات تاک رات تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا نہیں عبادت تھوڑی جو بھی ہے کیونکہ کل لاسٹ تاک رات تھی تو بس آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور تینکیو فور واشنگ مائے ویڈیو اللہ حافظ یہاں پر پاپکون لیتے ہیں اور گھر چلتے ہیں پر ہاں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں نے چیک کیا تھا ویڈیوز میں چیک کرتی ہوں کہ کتنی ریٹنگ ہے ویوز کمنٹ تو اس پر مجھے شو ہو رہا تھا کہ یہ ویڈیوز جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں سے کافی زیادہ مطبعہ 70% لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے فالوئرز اب 1000 تک تو ہو جانے چاہیے اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور میرے ویوز بھی بڑھنے آئے سٹارٹ ہو جائیں تو آپ لوگ ہر موبائل سے دیکھا کریں اپنے گھر کے باقی تھانکیو سو مجھ اللہ حافظ